جی دوستو مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے تقریب استقبالیہ اور مشاعرہ کہاں میں بتاتا ہوں واجد علی شاہ کی نگری مٹیا برج یعنی ثانی لکھنو میں گیارہ فروری دوہزار اکیس بروز جمعیرات بارہ بجے دن بمقام کمیونٹی ہال کولکاتا منسپل کارپوریشن بورو ففٹین جی بورو پندرہ گارڈن ریچ یونٹ رام نگر کولکاتا چوبیس تقریب استقبالیہ کی صدارت فرمائیں گے جناب محمد ندیم الحق صاحب میمبر آف پارلمنٹ راج السبھا اور وائس چیئرمن مغربی بنگال اردو اکیڈمی اور مہمان خصوصی ہوں گے آری جناب فرہاد حکیم صاحب یعنی عزت ماب وزیر برائے شہری ترقیات و بلدیاتی امور چیئرمن بورڈ آف ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی خیر مقدمی کلمات جناب سید محمد شہاب الدین حیدر صاحب چیئرمن فنکشن سب کومیٹی اور نظامت نظامت فرمائیں گے نازش مٹیا برج شکشہ رتن نبوڑ یافتہ ڈاکٹر نوشاد آلم صاحب گورننگ باڈی میمبر مغربی بنگال اردو اکیڈمی حضرات یہ تقریب استقبالیا ہوا اور اب مشاعرے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے مٹیا برج کی شان شان مٹیا برج اردو عدب جنہوں نے اپنے خون سے سینچا ہے یہاں کی اردو عدب کو وہ ہیں جناب کمتر عظیم آبادی صاحب اور نظامت جناب ندیم قدوسی صاحب فرمائیں گے تو حضرات اتنا کچھ جاننے کے بعد ایک خاص بات اور جانتے چلیے کہ محترمہ نزہت زینب ڈبلو بی سی ایس ایکزیکیوٹیو سیکریٹری مغربی بنگال اردو اکیڈمی آپ سے شرکت کی معدبانہ درخواست کرتی ہیں تو حضور آئیے تشریف لائیے کہتے ہیں زیارت کو نگاہیں منتظر ہیں قدم بوسی کو راہیں منتظر ہیں تشریف لائیے حضور تشریف لائیے